یہ آپ بھی دباؤ بڑھا رہے ہیں عدالت کے اوپر کچھ دن پہلے فواد چودری صاحب نے بھی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی تھی لیکن آج اس سے بلکل مختلف انہوں نے سٹیٹمنٹس نہیں انہوں نے کہا جی یہ عدالتوں کے وقار کے اوپر حملہ ہے وغیرہ وغیرہ میں سنوانا بھی چاہتی ہوں کہ انہوں نے کیا کہا تھا اور آپ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ غلط ہے لیکن آج آپ لوگ بھی دباؤ ڈال رہے ہیں اس عدالت کے اوپر کیا کہا تھا فواد چودری صاحب نے ذرا سنیا گ یہ انہوں نے دیئے کہ فل کورٹ بنانے پر اتراز کا انہوں نے کہا تھا کہ گلے بھی چھوٹے پڑ جائیں گے پندوں کے لیے اس طرح کی سٹیٹمنٹ تھی وہ ابھی دوبارہ چلا دے گیا جی 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 کہ وہ دھمکانے والی ان کی ایک سٹیٹمنٹ تھی جی جی اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے دباؤ آپ بھی بڑھا رہے ہیں میں یہ ویسے میں نے دونوں سے ریشید ریزوی صاحب سے پوچھنا ہے مگر پہلے تو میرا نے بڑے لیگل پوائنٹس تھے دونوں جو مارے فارمر رہے ہیں چیف بار کے انہوں نے بڑا خوبصورتی سے سارا اکسپلین کر دی ہے میرا بھی آلموسٹ انڈر پر شڑی ہے ہی خیال ہے کہ آپ ری رائٹ نہیں کر سکتے آپ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوئے لیڈر پارٹی ہیڈ کا تو وہاں کہاں لکھا ہوئے کہ کاؤنٹ کیا جائے گا کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا سسٹی تری اے میں لکھا ہوئے کہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا تو پھر آپ خامکہ کہہ رہے ہیں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا تو آپ اسی سیچوشی میں آج کھڑے ہو گئے ہیں آپ کے اپنی چیزیں جو آپ اپنے ہاتھ سے وہ کہتے ہیں نا گنڈہ بنی آنے اب داندوں سے کھوڑ رہے ہیں وہ نہیں کھل رہے ہیں وہ کھل نہیں رہی کیونکہ اور پھر کسی کو محسوس بھی نہیں ہو رہا کہ میں پاکستان کے ساتھ کیا کر رہا ہوں میں مطلب اگر جسٹس منہیر سے بات شروع کروں تو آپ نے کیا پاکستان میں سارے ادارے اگر میں اس پہ جاؤں کہ جی اس میں سارے اداروں کو کہیں کہ ج ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہے یہاں پچانے میں تو سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو ڈیچری کی ہے جس نے جنہوں نے جسرا یاسنی لاسہ دیکھیں تو آپ نے کوئی اعتماد نہیں ہو رہا نا نہیں نہیں میں وہ بات کر رہا ہوں جو انہوں نے کھیل کھیل ہے اس وقت سے جو ہی مارشلہ لگی ہے ان کو یہ بھی شروع صاحب کی مارشلہ لگی تو اس نے کہا جی میں پتہ نہیں کیا کروں کہ تین سال بھی لیں اور مینڈ بھی کریں جو مرضی کریں یہ دنیا میں کبھی ہو گئے کہ کانسٹیوشن آپ جو مرضی فر بھی بات ہو جائے گی لیکن مقصد یہ ہے کہ سیسٹی تھری اے میں بڑا کلیر ہے لیکن آپ اس کی سپیرٹ میں جا کے اس پر پپلی پہ آپ بہت آگے چلے گئے بہت آگے چلے گئے لفظ ہے ڈی سیٹ کا میں یہ بھی ٹائم کا بھی نہیں میں سمجھتا ٹائم بالکل یہی تھا کہ اس ٹائم کے لیے جس ٹائم کے لیے اس ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئی ہے وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے یہ سزا ہے اگر ووٹ گننے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کاز آف ایکشن ہوا ہی نہیں ہے ووٹ ہی نہیں ہے ہم نے ان کا مشوار ہی نہیں ہوا تو پھر کی طرح سے پھر تو تحریکی عدم اعتماد کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے اگر آپ نے کسی دوسرے کا ووٹ نہیں گننا پھر تو تحریکی عدم اعتماد کا بھی تو پرپس آئیم کے لیے پھر کیا پرپس ہے اس کا تو پھر تو یہ ڈکٹیٹرشپ انہوں نے خود پیدا کی ہے جو آج وہ عامریت کی بات کر رہے ہیں میں حران ہوں کہ یار آپ کس کی طرح کے لوگ ہیں کہ عامریت وہ تو پارٹی لیڈر عامر ہو جائے گا بھئی اگر آپ نے کہا کاؤنٹ نہیں کرنے تو اس کا مطلب پھر تو وہ فیدہ ہی نہیں ہے طریقہ عدم اعتماد وہ تو یہ ہے کہ وان پلاس وان پلاس وان پلاس یہ ہے نہیں جب پارٹی پارٹی صدارت جو ہے جیسے جب نواز شیف صدارت سے ناہل کیا تھا اس پہ میں آنے لگا ہوں اس پہ جو جب صدارت سے ناہل کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ پریزیڈنٹ آف دا پارٹی یا ہیڈ آف دا پارٹی is everything everything evolve around the ہیڈ آف دا پارٹی اور دیکھیں یہ اگر پارٹی ہیڈ الیکٹ ہو کون ہے وہاں پہ وہاں پہ اگر ہم شباز صاحب پریزیڈنٹ یہی ہے کہ ہمیشہ پارٹی ہیڈ اگر ایمنی ہو تو پارلیمنی ہیڈ ہیڈ ہوتا ہے لیکن بعض اوقات expediences دیزمہ جسرہ نے خاجہ آسف صاحب کو بنایا ہوئے لیکن وہاں پہ میں مہد رشید صاحب ہیں شاید پارٹی ہیڈ پی ٹی آئے کی اور امار یاسف صاحب پارٹی ہیڈ ہار چیز ہوتا ہے وہ پارٹی پارلیمنی لیٹوری بناتا ہے وہ سارا کچھ کرتا ہے وہ ڈائریکشن بھی دیتا ہے اور اس کی ڈائریکشن پہ ہی پارٹی پارلیمنی پارٹی چالتی ہے بیکل لیکن میں ساری پرویز علاہ سار صاحب پارلیمنٹری ہیڈ ہے نا وہاں پہ سار نہیں لیکن میں کہتا ہوں جو پارٹی ہیڈ ہوتا ہے جو پارٹی ہیڈ ہوتا ہے وہ پارلیمنٹری ہیڈ کو ڈائریکشن دیتا ہے یا آپ جو پارٹی کو ڈائریکشن دیتا ہے اس لیے کہ وہ پارلیمانی پارٹی کون بناتا ہے وہ لیڈر بھی بناتا ہے اس لیے وہ ٹکٹ وہ دیتا ہے نہیں میری میری بات سنیں یہ جو آج کار رہے ہیں یہ پروپرائیٹی ڈیمارڈز کہ یار اگر آپ پہ میں دیکھیں جوڈیشری لور جوڈیشری کوئی بندہ کہنا مجھے آپ پہ اتماغ نہیں جو بعض اوقات وہ کلاہ حضرات کرتے بھی ہیں بیل لمبی کرنے کے لیے وہ چھوڑ دیتا ہے یہ نہیں ہو سکتا وہ کہہ میں نے سننے ہی سننے میں نے سننے ہی سننے یہ وہ لوگ ہیں جو دوزار پندرہ سے دوزار سترہ سے شروع ہوئے ہیں ٹھیک اور آج تک یہ بگر یہ ریورس ہو جاتا ہے میں رشید ریزوی صاحب سے اس پر لے لو پوائنٹ ویو آپ نے جو بات کی جو باتیں سونا تھا بہلکل ان کی جو بات ہے وہ ہنڈر پرسن دروس دار آج انہوں نے پو پانچ بندے جو پہلے دو ڈیسینڈنگ نوٹ دے یا اختلافی نوٹ دیتے تھے اس پہ ان کو تو پھر نہیں آپ نے رکھا تین وہ رکھ لیا آپ نے جو ہنڈر پرسنٹ آپ کے بندے ہیں اچھا اب اس پر اب یہ تو افسر یہ سب جوڈس معاملہ ہے ابھی یہ معاملہ لیکن ہم تو آج کی پروسیڈنگ تک نہیں بات کر سکتے ہیں اگر کنٹرو برسی سے بل بچنا ہے یا کریڈیبیلٹی آپ نے ایک بڑی امپارٹنٹ بات کی کہ فہد کے بیان میں یا پی ٹی آئی کے بیانات جو ہیں وہ سری لنگا بنا دیں گے ہم تباہ کر دیں گے ہم نے تو ایک ڈیمانڈ کیا جو ایک رائٹ ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جہاں پہ سینٹ کا پڑا ہوئے کیس جہاں پہ ریویو پٹیشن پڑی ہوئی ہے جہاں پہ وہ احسن بون صاحب کی پٹیشن پڑی ہوئی ہے اگر یہ آگیا تو ایشو ایک ایشو سے ریلیٹڈ ہے اچھا اگر ایشو ایشو سے ریلیٹڈ ہے تو ان کو آپ کمبائن کر کے ایک فل کورٹ بنائیں تاکہ یہ وانس فرحال ڈسائیڈ ہو جائے بکل یہ پینگ پانگ جو گیم شروع ہوئی ہے نا کیونکہ بہت ساری فیسے اگر سٹیبلیٹی ران جب میں بریک لے لوں میں بریک لے لوں میں ایک ایک صرف آخری سنٹ آز یہ سٹیبلیٹی کے میں نے بات سنی ہوں یہ جو چار رہے تھے مجھے بتائیں ان کیسے اگر خدا ان خانستہ فیصلہ کو یہ اس کے سمگاتا ہے جو observation آ رہی ہیں تو سٹیبلیٹی آ جائے گی یہ تو میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ سٹیبلیٹی آ جائے گی واقعی سری لنکا بن جائے گا پاکستان یہ تو مجھے بتائیں سٹیبلیٹی آ جائے گی افکرس نہیں آئے گی پنجاب کے اندر بھی اگر حکومت بھی چینج ہوتی ہے تو بھی سٹیبلیٹی مشکل ہے اور اگر نہیں ہوتی تو بھی سٹیبلیٹی مشکل ہے اس کے سروں جا رہے ہیں جی تو یہ یہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ حکومت سنبھالتے ہیں یہ بھی تو ایک آپ پہ تنقید ہو رہی ہے جس پہ آپ ساد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ جی پروجیکٹ امران جو تھا اس کو ہم نے ناکام کرنے کے لیے سارا کچھ کیا تو میں بریک کے بعد یہ پوچھوں گی اپنا اپنا خیال ہے ٹھیک ہے میرے کچھ اور خیالات تھے چلے وہ میں آپ کے خیالات جان لوں گی بریک کے بعد دیکھ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں پھر یاسن صاحب سے رزوی صاحب سے رحمد عویس صاحب سے بات کریں لیکن یہ کہنا کہ ہم نے لیگل کام تو نہیں کیا نہیں لیگل اپنے بلکل کوئی ووڈر نہیں لیا پی ٹی آئی کا ٹھیک بات ہے ہم نے کوئی ایسی کام نہیں کیا وہ سارے اتحادی تھے کیوں کیا اس کے اوپر میں نے بات کرنی ہے